انسانی صحت کے بارے میں سائنسی ریسرچ میں خواتین کے جسم سے متعلق معلومات ابھی بھی مردوں کے مقابلے میں بہت کم ہے سائنسی جریدے نیچر میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں ایسے امراض جو مردوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں ان پر ریسرچ کے لیے دی جانے والی گرانٹس ان امراض سے کہیں زیادہ ہیں جو خواتین کو زیادہ متاثر کرتے ہیں گزشتہ برس امریکی صدر بائیڈن کی جانب سے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت وفا کی سطر پر خواتین کی صحت اور اس سے متعلق ریسرچ کو ترجیح دی جائے گی لیکن یہاں مسئلہ صرف فنڈنگ کا نہیں ہے ٹرائلز میں بھی خواتین کی تعداد مردوں سے بہت کم ہے جیسے کہ باستن کے بریگم این ویمنز ہاسپٹل کی 2014 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں دل کی بیماریوں سے خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں لیکن ٹرائلز میں خواتین کی تعداد ایک تہائی سے بھی کم ہے ایسے ہی واشنگٹن پوسٹ کی ایک حالیر رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بائیو میڈیکل کی اکثر ریسرچز میں عمر رسیدہ خواتین خصوصاً پوسٹ میناپوزل خواتین پر بہت کم ٹرائلز ہوتے ہیں